اسلام علیکم گاڑی ہے پری ایس ون پائنٹ فائف دو ہزار سات موڈل انجن چیک لائٹ آن ہے جب ہم نے سکین کیا تو کوڈ ہے پیس سفر چار سو بیس یہ کیوں آتا ہے اور اس کی ریموو کیسے کیا جاتا ہے وہ سارا میں آپ کو ایکسپلین کر دوں گا سب سے پہلے ہم نے کٹلیٹک کنورٹر چیک کیا کٹلیٹک کنورٹر ہے توڑا سا گندہ ہے اس کو ہم ساف کریں گے مشین کے ساتھ جب کٹلیٹک کنورٹر نہ ہو تو تب یہ کوڑ آتا ہے جب زیادہ چھوک ہو تو تب یہ کوڑ آتا ہے اور جب یہ کٹلیٹک کنورٹر اپنی فلٹریشن کی صحیحیت کو بیٹھتا ہے تو اس کی وجہ سی بھی یہ کوڑ آتا ہے کیونکہ یہ ٹاکسیز گیس اس کو فلٹر کرتا ہے جیسے کہ نائٹروجن اوکسائیڈ کاربن مونو اوکسائیڈ ہائیڈرو کاربن کو یہ کاربن ڈائیوکسائیڈ میں نائٹروجن میں اینڈ وارٹر میں کنورٹر کر دیتا ہے ہم نے اس کو سب سے پہلے مشین سے ساف کیا اور اس کے بعد بھی میں آپ کو کلیننگ ریزرڈ دیکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے اچھی طریقے سے یہ ساف ہو گیا تو یہ آپٹر کلیننگ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہلکہ ہلکہ آپ کو بن سا نظر آ رہا ہے بسیکلی یہ پانی ہے جب ہم اس کو سٹارٹ کریں گے تو یہ بھی نکل جائے گا میں نے دراز سے سینسر مانگوا ہے اس کیلئے پچیس سو چیالیس کا پڑھا ہے جس کو کہتے ہیں اکسیجن سینسر ایکسٹینڈرڈ یا ایڈیپٹر اور یہ دوسرے سینسر میں لگانا پڑتا ہے ڈاؤن سٹریم سینسر اکسیجن سینسر ٹو یہ اس کی لوکیشن ہے اور یہ وہی دوسرا سینسر ہے اکسیجن سینسر ٹو اس میں یہ لگتا ہے کس طرح لگتا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ایڈیپٹر ہے اس میں ایک چھوٹا سمائے کوئی فلٹر لگا ہوتا ہے اس میں اس طرح سے اور اوپر سے اس کا کلوز کیپ ہے تاکہ یہ باہر نہ نکلے اس کو آپ نے اچھی طریقے سے ٹائٹ کرنا ہے پلاس کی مدد سے سب سے پہلے یہ لگایا جاتا ہے اور اس کو پھر اچھی طریقے سے ٹائٹ کرے تاکہ کوئی ہوا وغیرہ اس سے لیک نہ کرے ٹھیک ہے تو ہم اس کو ٹائٹ کر دیتے ہیں اس کے بعد جو ہے اکسیجن سینسر ٹو وہ لگایا جاتا ہے اور اس کو بھی جو ہے نا ہم توڑا سا ٹائٹ کریں گے تو یہ یہاں سے ہم واپس لگائیں گے اب یہ کوڈ میں نے تقریبا یہ ایڈیپٹر جو ہے آٹ نو گاڈیو میں لگایا الحمدللہ ابھی تک کوئی شکایت نہیں آئی اور دوسری بات یہ میں کہتا چلوں کہ اس کو ریموف کرنے کا سب سے سستا یہی طریقہ ہے ٹھیک ہے اور جب ہم نے دوبارہ سکین کیا وہ کوڈ تھا اس کو پھر ریموف کر دیا دوبارہ سے جب اس کو اگین سکین کیا تو ایویٹنگ is نارمل اور چیک لیڈ جو ہے وہ چلا گیا ٹھیک ہے تو جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں اب میں فرطر اس کو آپ کو ایکسپلین کر دوں گا کہ اسے کیسے بچا جائے اور اس کو کیسے ختم کیا جائے ٹھیک ہے اچھا جب یہ کوڈ آجائے پی سی فر چار سو بیس یا پی سی فر چار سو تیس تو اس کو ختم کرنا کیا یہ سب سے آسان طریقہ ہے اور یہ کوڈ کیوں آتا ہے جس کے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ جتنی بھی کمبسن چیمبر سے ٹاکسیز گیسز نکلتی ہے وہ یہ اس کو فلٹر کرتا ہے تو اس میں دو اکسیجن سینسر لگے ہوتے ہیں اپ سٹریم ڈاون سٹریم تو جو اس کا کام ہے فلٹریشن کرنا جب یہ فلٹریشن کی سہیلیت کھو بیٹھتا ہے تو اس کے بعد جو گیسز نکلتی ہے ٹاکسیز گیسز کمبسن چیمبر سے اکسیجن سینسر کی ترو تو جو دوسرا اکسیجن سینسر ہے وہ اس کو سینس کرتا ہے تو جب اس کی فلٹریشن کی سہیلیت ختم ہو جاتی ہے تو وہ سینسر کمپیٹر کو بتاتا ہے کہ لہذا آپ کوڈ دے دیں کیونکہ جو گیسز ہے وہ فلٹر نہیں ہو رہی اور امیشن زیادہ بن رہا ہے جس کی وجہ سے یہ کوڈ آ جاتا ہے اس کو ریموو کرنے کے لئے آپ اکسیجن سینسر لگا سکتے ہیں باقی اپنی آپ کی قسمت ہے کام کر بھی سکتا ہے نہیں بھی کر سکتا ہے میں نے کافی گاڑیوں میں لگایا الحمدللہ ابھی تک تو ٹھیک چل رہی ہے اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ میں نے یہ نہیں لگانا پورے کٹلیٹک کنورٹر چینج کرنا ہے اگر آپ نے پورے کٹلیٹک کنورٹر چینج کر دیا اور دو تین مہینے کے وہ ورنٹی دیتے ہیں اگر اس کے بعد پھر سے آ گیا تو پھر سے دوبارہ آپ کو کٹلیٹک کنورٹر لگانا پڑے گا تو اس سے بیٹر ہے کہ سب سے پہلے یہ کیا جائے اگر اس سے سولم نہیں ہوا تو پھر آپ دوسرا سٹیپ اٹھا سکتے ہیں اور یہ اس کا سب سے ایزی اور سستا طریقہ ہے ٹھیک ہے امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو کچھ سمجھ آ گیا ہوگا تینکس فور واشنگ اللہ حافظ